مبارک بات ہے زمبابوے کو اس کمزور ٹیم کے خلاف پاکستان نے جس طرح کی ٹرگٹ کھیلی ہے چائنشاہ فریدلی سے زمبابوے کے خلاف بھی آپ نے انہوں نے اس لیے ہار کے خوف سے آرام نہیں دے سکتے عثمان قادر کو کس لیے رکھا ہویا اسلام علیکم جی گیم بیٹ دیکھنے والوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدید کہتا اور مبارک بات ہے زمبابوے کو کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اس ونڈے میچ میں جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے اور انہوں نے آئینہ دکھایا ہے پاکستان کرکٹ کے فیصلہ سازوں کو انہوں نے آئینہ دکھایا ہے پاکستان کرکٹ کے ان خود ساختہ جو گروہ ہیں پاکستان کرکٹ کے وہ خود ساختہ جو وہاں پر ماہر بیٹھے ہوں ہیں ان کو انہوں نے آئینہ دکھایا اور انہوں نے بتایا کہ کھیل کے مدان میں کرکٹ کیلے کیسے کھیلی جاتی ہے زمبابوے کے لیے یہ کسی عالمی کپ کے میچ سے کم نہیں ہے آج کی اس کارکتگی کو پاکستان کے خلاف جس طرح سے انہوں نے اس سیریز میں اور جس طرح سے انہوں نے اس میچ میں کامیابی حاصل کی ہے یہ یقینی طور پر وہ مبارک بات کے مستق ہیں زمبابوے کرکٹ ٹیم اور اس کمزور ٹیم کے خلاف پاکستان نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے حکمت عملی کی بات کریں سیلیکشن کی بات کریں پلینگ الیون جو حتمی گیارہ کھلاڑیوں کی انتخاب کی بات کریں ہر جگہ پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے غلطیاں کی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان زمبابوے کے خلاف ہارا ہے یہ کھیل کے ساتھ تو ہے یہ جو کھیل میں غلطیاں کی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ بدوائیں ہیں ان ہزاروں ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جن کو محکمہ جاتی ٹیموں کی بندش کے بعد مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جس طرح سے نائنصافی اور میرٹ کا قتل عام پاکستان کرکٹ بورٹ کر رہا ہے یہ ان بدوائوں کا نتیجہ ہے کہ آپ زمبابوے جیسی کمزور ٹیم کے خلاف کمزور ترین ٹیم کے خلاف آپ لسی سی اے کی کیسی ٹیم کا مقابلہ زمبابوے کی اس ٹیم کے خلاف کرا رہے ہیں تو وہ زمبابوے کی ٹیم کے خلاف جیت جائے گی لیکن آپ کی پاکستان کی ٹیم پوری طاقت کے ساتھ فل سٹرنس جس کو کھا جاتا ہے اس کے ساتھ کھیلی ہے آپ اپنے ٹاپ پلئرز کے ساتھ کھیلے ہیں اور اپنے ٹاپ پلئرز کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی آپ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان کرکٹ بورٹ کو پاکستان کرکٹ بورٹ کے وہ تمام فیصلہ ساز جو سوشل میڈیا پر کرکٹ کو کرانا چاہتے ہیں یہ ان کو آئینہ ہے آج زمبابوے نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ کرکٹ کھیل کے میدانوں میں ہوتی ہے یہ نہ لیکٹ آپ پر ہوتی ہے نہ خبریں جاری کرنے سے ہوتی ہے نہ ویڈیوز جاری کرنے سے ہوتی ہے نہ ہی دور کو پاس دکھانے سے ہوتی ہے نہ ہی اندھیرے کو روشنی دکھانے سے ہوتی ہے آج آپ نے زمبابوے نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے اگر آپ اس آئینے کو بھی اچھے طریقے سے نہ دیکھ سکیں اور آپ اس میں بھی اپنی منپسند چیزیں ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ ان نتائج کو بھی اگر اپنے انداز میں مونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ پاکستان کی کرکٹ کو پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ ظلم کریں گے واپس آئیں اپنی بنیاد پر آئیں پاکستان کی قوم یہ شکست کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتی یہ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم کرنے والوں کو یقیناً تاریخ کا بھی معاف نہیں کرے گی پاکستان اگر ہم یہ کارکردگی کی ہے یا اس میں جو خرابی ہیں سیلیکشن میں ایک ہی طرح کی فاس کولنگ آپ نے کھلائی شاہنشاہ فریدھی سے کتنے میچز آپ نے ان کو اسی طرح سے زمبابوے کے خلاب بھی آپ نے انہوں نے اس لیے ہار کے خوف سے آرام نہیں دے سکتے ہیں وہ سلسل کرکٹ کھلا رہے ہیں اور ایک ہی طرح کی فاس بولنگ شاہل پنڈی کی پچھ کے اوپر آپ فاس بولنس کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر دوسری بات آپ بھی دیکھیں کہ ایک آپ کوئی ریگولر سپینر کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں اسمان قادر کو کس لیے رکھا ہوا ہے سہریں کروائی جائیں گے سہریں کروائی جائیں گے سہریں کروائی جائیں گے یہ سیلیکشن ایک بڑا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جس میں پاکستان ٹریگر ٹیم کی خامیاں واضح ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اسمان قادر کا بالخصوص ضرور ذکر کرنا چاہیے کہ ان کو کیوں نہیں ہو ہم کیوں نہیں جاتی ہیں ایک سپیشلسٹ سپینر کی طرف پھر جو سپر اوبر والا معاملہ ہے بابا رازم کا خود کیوں نہیں آ سکتے تھے پاکستان کو صرف دو تین چوکوں کی ضرورتی جو کہ بابا رازم آسانی سے نکال سکتے تھے زمبابوے کی اس بالنگ کے خلاف لیکن فیلئر جو ہیں ان کو پھر موقع دیا گیا نتیجہ آپ کے سامنے آئے افتخار خوش دل فخر واللہ زمبابوے نے پھر جس طرح سے پہلے انہوں نے بیٹنگ کیا اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی بالنگ کے خلاف رنس کی ہیں بہرحال ان کو کریڈٹ دینا چاہیے اور پاکستان کے بلے بازوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف بابا رازم ہی پاکستان کے لئے رنس کریں گے کیا کیا انہوں کی ذمہ داری ہے صرف رنس کرنا اگر وہ رنس بابا رازم کے نکال دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹنگ کا کیا حال ہے